موسیقی تو میں بزدہ مس کروں پھر کروں تمہارا پاس آنے کا ہمیشہ کیلئے موسیقی میں قسم ہوں سنگاپور سے اس کا نام ہے عویز جمال مسود انہوں نے مجھے دھوکہ اور ایموشنلی بلیک میل کیا تھا موسیقی اس سے لگ بگ دو ہزار آکھ سو سنگاپور دولر میں ورل رحمت کی مادیم سے بیش دی اس نے کبھی بھی میرے پیسے واپس نہیں کیا اور پہانہ دیتا رہا موسیقی محمدہ کی آنے نے مجھے بلیک میل کیا رواق صاحب سے اس نے ویڈیو کال کی ویڈیو کال کر کے اس نے وہ اپنے کپے پارے اپنے کپے پارے جب وہ ویڈیو کال اس نے ریکارڈ کر لے اس کے بعد اس نے لبے زار پیا اس ویڈیو کی بنابعہ میں سے لیا اور ایک موبائل لیا ناظرین نیوزالر کے ساتھ آج ہم ایک ایسی سٹوری لے کر آئے ہیں کہ ایک بلیک میلر گروہ جس کا تعلق گجر خان کے علاقہ جبر سے ہے جو کہ مختلف لڑکیاں استعمال کر کے شریف کرانے کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں نہ صرف پاکستان کے اندر بلیک میل کرتے ہیں بلکہ بیرونے ملک جو بیٹھے ہوئے ہیں اوارسیس پاکستانی ان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور مختلف دوسرے جو ملکوں کی باشندے ہیں ان کو بھی بلیک میل کرتے ہیں ایک شخص ہمارے ساتھ مجود ہے ان کو بھی ایسے ہی نازیبہ ویڈیو بیج کر بلیک میل کیا گیا کیا معاملات پیش آئے اور ان کا طریقہ وردات کیا انہی سے پتا کرتے ہیں اسلام علیکم جناب بات یہ ہے کہ یہ گروپ جو ہے بہت سارے بندے افیکٹیڈ ہیں ان سے انہوں نے میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے ایسے کیا ہے کہ اس کی کوئی نازیبہ تصویریں لیں ہیں بلیک میل کیا ہے اس بیٹے میرے کو پہلے اس کے بعد میری بیٹی جو کہ سعودیہ میں ہوتی ہے اس کو بلیک میل کیا ہے پانچ ہزار ڈالر انہوں نے مانگا ہے میری بیٹی سے اور پانچ ہزار رپی آج یہاں میرے بیٹے سے مانگا ہے انہوں نے کہ تمہاری تصویریں جو ہیں وہ ہم جو ہے وائرل کر دیں گے تمہارے خاندان میں تم لوگوں کی بدنامی ہوگی ہم نے ان کی وائس بھی ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور ان کے میسج جو ہیں جس پہ وہ پیسے مانگتے آئے بندہ وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے ساری وہ کیس ہم نے ایف آئی اے میں کیا ہے کہ کوئی بندہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے ایف آئی والوں نے جب کڑیاں ملائیں تو ایک لڑکی ہے جس کا نام مومنہ ہے اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے اور بعد میں پتا چلا کہ اس کی ماں جو ہے نئی دختے جس کا نام ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے انہوں نے مل کے یہ پروگرام کے مطابق میرے بیٹوں کی نازیبہ تصویریں بنائی ہیں اور بعد میں انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بندوں کو کیا ہے ایک ذہن نامی کا لڑکا ہے وہ جبر کا رہنے والا ہے اس کو ایساں بھی ایسے کیا ہے اور ابھی بھی اس سے دو لاکھ کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ان کے افیکٹڈ جو ہے دو پولیس والے بھی ہیں اور دو کوئی بزرگ شہری بھی ہیں وہاں جبر کے کوئی رہنے والے ان کو بھی انہوں نے بلیک میل ایسے کیا ہم نے ایف آئی اے میں کیس کیا اس کے بدلے میں میرے بیٹے پہ کیس کر دی اور لٹا ایف آئی اے کٹا دی کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ جو ہے یہ جبر کیا ہے اکیس دن تک وہ جیل میں بھی رہا اس کی زمانت ہو گئی کیونکہ سب جہورتا کہ یہ جمعہمنا ہے اور نائد کا ذکر کیا ہے نائد اور مامنا کا رشتہ کیا ہے اور وہ کیسے اس کو استعمال کرتی ہے یہ دونوں ماں بیٹی ہیں جی ماں بیٹی کو استعمال کرتی ہے جوان لڑکوں کو اور کچھ ویسے بھی بندوں کو وہ پھنساتے ہیں پھنسا کے ان کی تصویریں کسی طریقے سے بنوا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے ہیں اور ماں ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا ایویس جمال نام کا بند ہے وہ جو ہے ان کا جو ہے نا وہ کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ اس ایویس جمال نے ایک قسم نام کی لڑکی ہے جو کہ سنگاپور میں ہے اس کو بھی بلیک میل کی ہے اس کی بھی چند تصویریں اور اس کے بیان اور اس کی جو ویڈیویں چند وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں ایف آئی اے میں چلی گئی ہیں ان کی ایف آئی اے کا ایک کیس بھی پشاور میں اس کے خلاف جمال کے خلاف جو قسم نہیں کیا ہوا ہے ہمارے ذرائع نے جو معلومات ہمیں دیا اور ہم نے جبر کا وزٹ کیا اور وہاں پہ ان کو ڈونڈ کر ان سے موقف لینے کی کوشش کی تو وہ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میڈیا آگئی ہے یا پولیس ملازمین آگئے ہیں یا کوئی بھی ادارہ ان کو چیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا ان سے کوئی پوچھ کاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں اتنے باثر ہیں اور اتنے ان کا سورس وہاں پہ کام کرتا ہے کہ تھانے سے کبھی کال چلی جاتی ہے ان کو کہ وہاں سے غائب ہو جائیں تو کبھی جو راسے میں بٹھائے ہوئے ہیں یا جو محلے میں بندے بٹھائے ہوئے ہیں ایک بیوٹی پالر بھی وہ چلا رہی ہے بیوٹی پالر کے پیچھے کا جو دندہ ہے وہ اس کا بلیک میلنگ ہے وہاں پہ ایک اور ذرائع نے بات کلیر کی کہ جو بیوٹی پالر پہ لڑکیاں جو وہاں پہ دلن بننے کے لیے آتی ہیں جب وہ کپڑے اپنے ڈریس چینج کرتی ہیں تو ان کی بھی کچھ ایسی ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور بعد میں جب وہ کوئی پیسے والے ہوں تو ان کو بلیک میل کر کے ان سے بھی پیسے پٹورے جاتے ہیں تین کیسے ایف ای اے میں چال رہے ہیں ایک دھانے میں چال رہے ہیں اور معتدد درخواستے ہیں کسی بھی شخص کو بلیک میل کرنے کے لیے طریقہ واردات ان کا یہی ہے کہ جب وہ ویڈیو بان جاتی ہے اپنی بیٹی کے ذریعے یا مختلف جو لڑکیاں اس نے رکھی ہوئے ہیں ان کے ذریعے جب ویڈیو بان جاتی ہے تو اڈراز ہم کہا کر ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہم وائرل کریں گے یا آپ کے اوپر عرامکاری کا پرچہ در کروائیں گے جس کے ڈر کی وجہ سے بندے جو ہیں وہ ان کو پیسے دے دیتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے مہزمان یاسر صدی کو مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیوز الیٹ